ہیلو اسلام علیکم گائز کیا حال ہیں کیسے آپ سب سوری میں بہت ڈیز بات بلوگ دار گئی کیونکہ میں بہت بیزی تھی اور اس وجہ سے میں نے بلوگنگ نہیں کی اور آج جو ہے میں نے کا چھوٹے سا بلوگ شیئر کروں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ہمارے دیکھوڑا ریٹین ہو جائے گی روز کا بلوگ ایرٹ کر کے اور روز اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ اور آج کے اس بلوگ میں ہم چھوٹی سوی میں نے ہم نمت دعوت کی تھی تو اس میں سب سے پہلے میں نے بنایا تھا فروچرڈ یہاں پہ جو مین کورس ہے وہ میں نے نہیں بنانا ہے اس لئے اس کی پروپر جو ہے وہ بلوگ نہیں ہے میں نے یہاں پہ فروچرڈ بنایا تھی بیک بافتہ بنایا تھا اور میں نے کیا بنایا تھا ہاں اور میں نے نہیں بلے بنایا تھی یہ تین چیزیں میں نے بنائی تھی باقی جو ہے مین کورس جو پلاو ہے اور متن ہاندھی ہے اور چکن وائٹ کرائی ہے وہ آپ بھی نے بنائی تھی اس وجہ سے اس کا میرا پاس پوپر جو ہے وہ ولاغ نہیں ہے تو جب میں خود بناوں گی تو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی تو آپ فوڈ چارٹ میں کیا کیا ایڈ کرتے ہیں فوڈ چارٹ جب بنانے تکے تو مجھے رمضان کی یاد آ جاتی ہے اور یہاں پر فوڈ چارٹ میں میں انار جو ہے وہ دانا بولی تھی اور پیچ جو ہے آرو جو ہے وہ نینے آئے ہوئے یہاں پر تو وہ تھر سے کھٹے تھے لیکن میں میں نے ایڈ کیا تھے اور بہت مزے کہ جو ہے ہماری فوڈ چارٹ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے رکھ دیں گے اور آپ اپنے فوڈ چارٹ میں اور کیا جائے چیزیں ایڈ کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس گریپس بھی نہیں تھے اور جو ہے انار وہ بھی نہیں تھا اس وجہ سے جو فوڈ چارٹ کلر رہنا وہ بلکل یالو یالو لگ رہا پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے نرٹس ایڈ کیے اس میں میں نے کشمش ایڈ کی پستہ ایڈ کیا کانجو ایڈ کیے اور آخر ایڈ کیے ٹھیک ہے میں نے اس کے پر میں نے کہا ڈرائی فوڈز ایڈ کر دیا دی انچوں کو اچھا لے گا بس کے بعد ہماری فوڈ کے لئے چینلیں جو ہیں وہ میں نے پہلے ہی بگوئے تھے اور بلے ایڈ کی ہیں اس میں بلے کہتے ہیں بلیاں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں پھر میں نے اس میں بوائلڈ آلو اور ککمبر سماٹر انین اور پھر مزے کی ہم نے جو یوگرٹ ہے وہ ایڈ کر رہی ہے یہ مطلب کہ یہ سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ یوگرٹ اچھی ہونی چاہیے پھر میں نے اس کے اوپر جو سچارٹ میں سارا ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا سالٹ ایڈ کروں گی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وائٹ کر آئی یہ بہت مزے کی ریڈی ہوئی تھی اور آپ نے اسے بہت مزے کا بنایا تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس مٹن آپ نے بنایا تھا مٹن ہانڈی وہ بھی بہت مزے کی تھی مٹن ہانڈی بناتی ہے یہ بہت مزے کی ہوتی ہے میں اس کی الگ سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر بنایا پلاو جو بہت مزے کر تھا اور یہ جو ہے آپ کی کلین چلیز والا پلاو بناتی ہے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کی بہت مزے کی سارے کھانے بناتی ہے تو آپ کی جو ساری ریسپیز دینا وہ اتھنٹک ہوتی ہیں یعنی کوئی نہ کوئی اس میں جو چیز دینا وہ مین ہوتی ہے جیسے یہ مٹن ہانڈی آپ کی بہت اچھے طرح سے بنا دیا اور ایک یہ گرین چلی والا پلاو اور آپ جو ہے وہ کس طرح سے پلاو بناتے ہیں یہ بھی شیئر چیزے گا دیزرر پہ ہمارے پاس ہے کیک چاکلٹ کیک ہے یہاں پر اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ہے یہ میں سب کچھ فریج میں رکھنے لگی ہوں ہوں چکنی بھی ریڈی ہو گئی ہے یہاں پر شامی فرائی ہو رہی ہیں باکی رائس پر ریڈی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں جو ہے اپنا بیک پاسٹا ریڈی کروں گی چکن ہے اس کو سالہ مسالہ بنا کے میں نے اسے پر چیز ایڈ کی ہے اور پاسٹا جو ہے ہمیں پاسٹا بوائل ہو گیا ہمیں اس پر پاسٹا ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد پاسٹا ایڈ کر کے ایک باؤل میں چیز گارنش کروں گی اور اس کے پر چلی فلیٹس ایڈ کروں گی اور ایڈ پینوز ایڈ کروں گی آپ جائیں تو یہاں پہ اور بھی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں جب سے میں نے گھر پہ بیک پاسٹا بنانا شروع کیا مجھے باہر کا بالکل پسند نہیں ہے ایک تو گھر میں جوہبر کا تو یہ چیز زیادہ بڑھتی ہے اور یہ اتنا مزے کا تھا اتنا مزے کا تھا کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتے یہ طرح مزے کا تھا اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا کیونکہ اس کو ٹرائے کرنا بہت ہی آسان ہے میں اس کی ریٹیل رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گی یہاں پہ ہمارے دانی ٹیبل رہتی ہو گیا ہے یہاں پہ ہم نے فروٹ اور ہر چیز جو ہے وہ رکھ دی ہے بس ہوری بہت میں نے ویڈیوز بنا رہی لی ورنہ گیسٹ کے سامنے اچھا نہیں رکھتا کہ آپ جو ہے ویڈیوز کریں اور اس طرح سے کھانے کی ویڈیوز بنائیں پس پہ میں نے جن لے میں اتنی میں نے ویڈیوز بنا سکی وہ میں نے بنا لی اور یہاں پہ سب سے مزے کی چیز تھی وہ وائٹ کرائی تھی ویسے تینوں چیزیں بہت مزے کی تھی لیکن مجھے وائٹ کرائی بہت پسند آئی اور یہ تھا ہمارا ڈائننگ ٹیبل اور پیاری سی دعوت میں چھوٹر سا ولوگ اس کے بعد میں نے سب کو چوکرٹ کیک سرف کیا جو بہت مسے کا تھا اور آپ کا کیک کونسا فیویٹ ہے میرا تو میرے دونوں فیویٹ ہے جو مل جائے میں کھا رہتی ہوں اس میں کوئی بات نہیں ہے یہ ٹیپکی نہیں ہوں میں جو مل جائے وہ کھا رہتی ہوں اور یہ جو ہے آپ کو کہاں کا کیک پسند ہے اس کے بعد ہم لوگ نے لاست ہم نے رکھائی سویٹ کریم کی آئیس کریم اور یہاں پہ ہمارا ولوگ اینڈ ہوتا ہے امید کر کیوں آپ کو میرا ولوگ پسند آیا یہ بس اتنا ہی تب تک کے لئے اوکے اللہ حافظ اپنا اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب زور کیجئے گا بائی بائی